وہ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکی عمران خان ختم ہو چکا ان کی تسلی اور تشفی کے لیے یہ دو تصاویر کافی ہیں یہ اطلاعات کے مطابق پنجاب پولیس کا ایک نوجوان ہے اس نے قیدی نمبر 804 کے نسبت سے اس وین کو ٹیچ کیا جس کا نمبر 804 تھا اطلاعات یہ ہیں کہ اس نوجوان کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا یا موتل کر دیا گیا ہے وین کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا ہے لیکن ان تمام حقیقتوں کو بیچ میں چھپی ہوئی ایک حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو عمران خان تو ہوگا السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں وزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرق سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے ملی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مکتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے اس صدی کی سب سے بڑی ریالیٹی دور حاضر کی سب سے بڑی حقیقت کہ عمران خان تو ہوگا عمران خان کی جماعت کی مرکزی قیادت چاہے ان کے لیے احتجاج کریں نہ کریں ان کی زندگی کو درپیخ خدشات کے اوپر باہر نکلے نہ نکلے عمران خان کی تنظیم سے جڑے طلبہ چاہے احتجاج کریں نہ کریں ڈیڈ لائن دے کر پیچھے ہٹ جائیں نہ ہٹ جائیں اس کے باوجود ایک تلخ حقیقت کو نہ تو کوئی جھٹلا سکتا ہے نہ کوئی رد کر سکتا ہے نہ کوئی تقسیم کر سکتا ہے نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ کپتان تو ہوگا عمران خان تو ہوگا خود عمران خان رہے نہ رہے پھر بھی عمران خان تو ہوگا اس کی تمام تر تفصیلات کیا ہیں وہ ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے جو طلبہ ہیں جو طلبہ تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر کے لیے عمران خان صاحب کے حق میں کیمپین کرنا شروع کر دی ہے مہم جوئی یہ اپنے اروج کے اوپر ہے اور اس چیز نے بہت سارے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے جیسے جعوید چودری صاحب نے حالی میں ایک کومنٹ کیا ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ عمران خان اگر چانسلر بن گیا تو پاکستان کی حکومت کو انہیں باہر بھیجنا پڑے گا یہ خطرہ جعوید چودری صاحب کو کیوں ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز میں نے شیئر کرنی ہے آزم سواتی صاحب پاکستان کے اندر احتجاج کرنے کے حوالے سے عمران خان کا ساتھ دے نہ دے انہیں اکسٹورج یونیورسٹی کو خط ضرور لکھ ڈالا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز میں نے شیئر کرنی ہے نوجوان کے لیے پاکستان کے اندر کیا چھوڑا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اس کے علاوہ کچھ وائرل ٹویٹس ہیں اس لئے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ سے دیکھنا ہے ایک اور گزارش ہے اگر آپ نے چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یہ ساتھ رکھے ڈنڈے سے دباس کریں تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں چینل سبسکرائب کے لیے والنگوڈ نہیں کیا بہت سارے لوگ میچے کومنٹس کر رہے ہیں میری ویڈیوز کے کہ ویڈیو آپ کی پلے نہیں ہو رہی بھائی یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ویڈیو دس دس پندرہ منٹ تک پلے نہیں ہوگی کیونکہ فائر وال ہے اور جب تک پلے نہ ہو آپ تک رکنا نہیں ہے آپ نے دیکھنی ہے آخر تک یہ سب سے بڑا قصور ہے اور جن کے ویوز بہت زیادہ آ رہے ہیں سمجھیں کہ وہ ٹاؤٹ ہیں ہم ٹاؤٹ نہیں ہیں کیونکہ ریالیٹی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو میرا ووٹس ایپ چینل ہے اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو کلک کر کے جوائن کر لیجئے گا اگر یہاں نوٹیفکیشن نہیں ملتے وہاں مل جائے کریں گے اس صدی کی سب سے بڑی اور تلخ ریالیٹی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی خواہش ہے جو پاکستان کے عوام کی فریاد ہے جو پاکستان کے عوام کا حق ہے وہ لیڈرشپ نہیں کر کے دے رہی لیڈرشپ چاہے وہ کسی بھی جمال سے تعلق رکھتی ہے وہ نہیں کر کے دے رہی اب پاکستان کے عوام نے جو کرنا تھا کر دیا پاکستان کے عوام کیا کر سکتے تھے پاکستان کے عوام نے آٹھ فروری کو تمام تر بیانیاں وڑ کر رکھ دیا جو کہ بنایا گیا گلشتہ اس الیکشن سے ایک سال پہلے پاکستان کے عوام کیا کر سکتے ہیں وہ جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی جا سکتے ہیں تو وہاں جاتے جہاں جھنڈا نہیں اٹھانے کی پرمیشن ہوتی وہاں بھی جھنڈا اٹھاتے ہیں جہاں نام لینے کی دیارت نہیں ہوتی وہاں بھی لیتے ہیں ائرپورٹس تک کے اوپر چیزیں لے کر پھر رہے ہیں نمبر پلیٹس تک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں قیدی نمبر آٹھ سو چار کو اپنا مرشد مانتے ہیں پاکستان کے عوام تو یہی کر سکتے ہیں یہی پاکستان کے عوام جو پاکستان کے کل آبادی کا تقریباً نائنٹی پرسنٹ بنتے ہیں اکثریت کی بات کر رہا ہوں وہ عمران خان سے والہانہ معبدت کا اظہار کچھ اس طرح کر سکتے ہیں اور ان کی توقع کن سے ہے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قیادت سے کیونکہ ایک واحد تو پولیٹیکل جماعت باقی بچ گئی ہے جو عوام کی بات سننے کی تمام تر صلاحیت بھی رکھتی ہے اور عوام کے حق کے لیے نکل بھی سکتی ہے وہ قیادت سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو پرابلم ہو اپنے عوال اٹھانی ہے خان صاحب کے رہائی کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے خان صاحب کے اگر زندگی کوئی خطرہ ہے تو آپ نے اس کے اوپر جواز تلاش نہیں کرنے بلکہ رییکٹ کرنا ہے عوام جہاں جہاں اتجاز کر سکتی ہے آپ نے کہاں آپ تو جلسے کی کال دیتے ہیں گائے ہو جاتے ہیں آپ سے مجھلے چوبیس گھنٹے میں دس دفعہ پبلک انٹریکٹ کرتے ہوئے سوچل میڈیا پر کہہ رہی ہے خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے آپ میں سے کسی نے سٹیٹمنٹ تک جاری نہیں کیا ابھی آٹھ ستمبر کے جلسہ آنے والا ہے ابھی صاحب پھین ہوئی پڑی ہے کوئی بار نکلنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد پندرہ ستمبر کا کال دی تھی وہ اب پتہ چلا اچھا اس دن تو بارہ ربیولیبل ہے اب بار ستمبر پہ چلے گئے ہیں اور پھر وہ جو سوڈنٹس فیڈریشن کے لوگ ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہو نہ ہو عمران خان تو ہوگا یاد رکھیے گا عمران خان ایک فلسفی ہے ایک نظریہ کے نام ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی پاکستان دھریکن صاحب کا ورکر نہیں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں میرے نام جمیل فاروقی ہے میں جنرلسٹ ہوں میں ڈیموکرسی کو لائک کرتا ہوں میں دو نمری کو لائک نہیں کرتا ابھی تک جتنی ہوئی ہے دو نمری ہوئی ہے ملک کے اندر میں پہ 73 سال کی تاریخ کو پڑھتا ہوں تو مجھے ہر دفعہ دو نمری ہی نظر آتی ہے شاید کوئی وائد پولیٹیکل پرسنیلٹی ہے جس کا کوئی خاندانی پولیٹیکل بیگراؤنڈ نہیں تھا وہ بندہ اٹھا ہے تو اس کی توقعات کس سے ہیں عوام سے ہیں اس کی توقعات اپنی لیڈرشپس ہیں اور عوام کی توقعات کس سے ہیں عمران خان سے ہیں اور عوام کی توقعات اس لیڈرشپس ہیں جو جیل کے اندر نہیں بلکہ باہر موجود ہے اور وہ کچھ نہیں کرتی تو پھر کس سے رییکٹ کیا جائے یا کس کے شکوا کیا جائے اب پاکستان تاریخ انصاف کے ٹائگرز نے یعنی جو انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے زومہ ہیں انہوں نے اکتیس تاریخ کی ڈیڈلائن دی تھی آل اکتیس تاریخ ہے گزر گئی کچھ شورلی یوٹیوبرز تھے انہوں نے کسے چودہ اگرز کی ڈیڈلائن دی پھر ستائیس اگرز کی ڈیڈلائن دی پھر آٹھ ستمبر کی ڈیڈلائن دی وہ سارے ان سب کے سب کے ویوز آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ فائر وال کے نرگے میں نہیں آتے کیونکہ وہ سب محبوب نظر ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھیں کہ کس کی ویڈیو نہیں پلے ہو رہی کس کی ویڈیو کے اوپر مسئلہ آ رہا ہے کون کہاں کر پرابلم کے شکار ہے کون ہے جس کے تجزیر کون ہے جس کے ٹویٹس کے جو ٹرانسکرپٹ ہیں مختلف ویب سائٹس کے پورٹلز نہیں لگا رہے ہیں یار اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ کے لیے آج سنا بچہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے آپ کے لیے آپ وہ تمام جو اپوننٹ کھڑے تھے وہ سارے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں ان کے آپ ٹویٹس لگا رہے ہوتے ہیں یار لکھ لانت ہے تمہارے ان پورٹلز کے اوپر اور تمہیں گائیڈ کرنے والوں کے اوپر میں اب بات کر رہا ہوں جس ڈاٹ پیک ہے جس کے ساتھ لگتا ہے اس کی کوئی شرمہ نہیں چاہیے بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں جی امران خان تو ہوگا اس تمام تر حقیقت کے باوجود کہ آپ نہ نکلیں ان کے لیے ان کے لیے کوئی جلسہ نہ کریں ان کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائیں ان کے لیے کوئی ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری نہ کریں بات امران خان is a philosophy اور وہ ہوگا امران خان تو ہوگا یہ یاد رکھیے گا اچھا اب اس سارے معاملے کے اوپر جو ورکر نے کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے پابلک نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے یعنی انٹرنیشنل جو آپ کا ریزیڈنٹ ہے پاکستان کا یعنی اوورسیز پاکستانیز انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے اوکس فورڈ میں آج پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے بھائی اوکس فورڈ یونیورسٹی کے الیکشنز چانسلرشپ کے کبھی اتنا لائم لائٹ میں نہیں ہے جتنا اس دفعہ ہیں اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ امران خان صاحب وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی کورے جو رہی ہے کہ اوکس فورڈ یونیورسٹی کے اس چانسلرشپ کے کنٹیسٹ میں پاکستان کا ایک ایسا بندہ بھی حصہ لے رہا ہے جو اس وقت جیل کی زیند بنا ہوا ہے تو یہ بڑا معاملہ ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے جعوید چودری صاحب کومنٹ کرتے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر اوکس فورڈ یونیورسٹی چانسلرشپ کنٹیسٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں امران خان صاحب واقعی اوکس فورڈ یونیورسٹی کا الیکشن جیت کر چانسلر نہ بن جائیں کیونکہ اگر وہ یہ ایکسن جیت گئے تو برطانیہ سے مطالبہ آئے گا کہ خان کو برطانیہ بھیجیں اور وہاں حکومت پھز جائے گی اے ایتھے تیتانو لگے پہے ہیں لمبے لمبے موشن اچھا جی آگے جی اب نوجوانوں کی بات کر لیتے ہیں بلکہ آزم سواتی صاحب نے بھی اس وارے سے ایک لیٹرل لکھ ڈالا ہے وہ یہاں پر ایکٹیوٹیز ہونے نہ ہونے کے حوالے سے بات کریں نہ کریں بیرال اکشورڈ یونیورسٹی کو لکھ ڈالا ہے کہ اکشورڈ یونیورسٹی کی عزت میں اضافہ ہوگا جناب اچھا نوجوانوں کے لیے اس ملک میں کیا چھوڑا ہے نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ دو نمبر آدمی پوزیشن پر پہنچتا ہے نوجوان دیکھتے ہیں جب حیرہ پھیری کرنے والا جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جاتا ہے نوجوان جب دیکھتے ہیں اعتماد ہی کھو بیٹھا ہے میرٹ کا وہ پڑھنے پڑھانے کا اعتماد کھو بیٹھا ہے جب اس کو پتا ہے کہ ڈکیت چوڑ ڈاکو دو نمبر مافیا یہ سب اس وقت اقتدار میں بیٹھے گا تو پھر وہ کیوں اس سسٹم کے اوپر یقین رکھے گا یا اعتماد رکھے گا تو نوجوان کے لیے چھوڑا تو کچھ نہیں گیا اب نوجوان اپنا اتجاج اس انداز سے بھی نہ کرے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات نہ کرے تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں جناب کچھ مزید معاملات کے اوپر اور یا مقبول جان صاحب ہر ویلوگ میں میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں ابھی پھر کروں گا کہ ان کا جوڈیشل ریمانڈ وہ لے لیا گیا تھا وہ اس وقت کورٹ لکپت جیل میں ہیں آج میہ علی شفاق کی جانب سے عدالت میں درواز دائر کر دی گئی ہے کہ ان کو زمانت دی جائے آج اگر ان کو ملتی ہے تو ٹھیک نہیں تو نیکسٹ ویک میں کسی بھی دن ایسا ہو جائے گا اتنا جلدی والا معاملہ لگتا نہیں ہے بہرحال ان کے لئے آواز ضرور اٹھاتے رہیں آکسفورڈ یونیک ازبسٹی کے اندر جو ہے کیمپین جو ہے وہ اس وقت زوروں کے اوپر ہے اور سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں بار بار آگے پیچھے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عمران خان کو جتوانے کے لئے پوری بات ہو رہی ہے عمران ریاض خان نے کچھ بولا ہے جب میں وہ آپ کے سامنے کومنٹ رکھنا چاہوں گا اور صبح والے ویلاغ میں میں بھی یہ بات کر چکا ہوں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی ایک ایک ایم این اے کی سیٹ کو کم کیا جا رہا ہے صبح والے ویلاغ میں میں نے بات کی ہے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ اس پر خاموش ہے بلکہ غیر ملکی دوروں پر لگے ہوئے ہیں کوئی آزربائی جان جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے جب نور لیگ اور پیپلز بارٹی ہے پوزیشن میں تھے تو اپنے ایک ایک ایم این ایز کے لیے لڑا کرتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تحریک انصاف کو بات یا تو پھر یہ جان بوجھ کر یعنی قصدن کیا جا رہا ہے اور اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کے پر جواب مانگا جائے تو کس سے مانگا جائے حامد میر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دوہزار نو میں جسٹس قاضی فائز عصہ کے حکم پر اکبر بکٹی کے قتل کی ایف آئی آر جنرل پروید مشرف کے خلاف درج کی گئی سات سال تک یہ ایک مقدمہ چلا مشرف ایک دفعہ دالت نہ آیا اس مقدمے میں بکٹی صاحب کو انصاف مل جاتا تو شاید وہ حالات پیدا نہ ہوتے جن سے آج بلوجستان دو چار ہے سابر شاکر صاحب کے ٹویٹ سے پہلے میں بات کروں گا سمی ابراہیم صاحب کی کیونکہ ان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے سابر شاکر نے ٹویٹ کیا سمی صاحب کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفکیشن پچیس اکتوبر کو ہوگا جس کے اوپر سابر شاکر کہتے ہیں کہ جو صرف نوٹیفکیشن سے اتنا ڈرتے ہوں سوچیں نوٹیفکیشن کے بعد ان کا کیا حال ہوگا اب کچھ وائرل ٹویٹس یا وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہوں گا اس اسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بری لگتے تو مازت زیادہ بری لگتے تو انتہائی مازت اور زیادہ بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یا سب سے پہلا وائرل بیان نواز شریف صاحب کہتے ہیں مسلم لیگ نون ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی بہت بھاری ہیں بھائی یہ والے بل صرف آپ ہی اٹھا سکتے ہیں بھائی اب آپ کے دور نے اٹھا لیے تو جب آپ جائیں گے تو نوم قوم کو نجات ملے گی اس کے علاوہ میں کیا کیسے دلائے تکہ کہ ہم کیسے کر لیتے ہو یار آگے جلتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کنفیشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اطراف کرنا چاہیے کہ عمران خان نے مضاعمت کی ہے جیل کاٹی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا اب ہو گیا جی اندازہ میں اتنا کہوں گا نہیں تھا تو بے بھی کیسے کر لیتے ہو یار ایک آخری وائرل بیان باب روان صاحب کو کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کل بھوشن یادت سے بھی زیادہ سخت سلوک ہو رہا ہے ایک مرتبہ شدید سردی کے موسم میں میں ان کے لئے گرم شال لے کر گیا تو انہوں نے مجھے کہا میرے کمرے کی تین کھڑکیاں کھلی ہیں اور میں اب تک چار در خواستیں دے چکا ہوں کہ ان پر پلاسٹک کا لفافہ لگانے کی جائد دیں یہ حالات ہیں اور قیادت ست تو پی کر سو رہی ہے لیکن ہم پھر بھی اتنا کہیں گے کہ کپتان تو ہوگا عمران خان تو ہوگا کیونکہ وہ ڈموکرسی کی علامت ہے ویلوگ سے تنہیں سبسکراب کیجئے بیل آئیکن نہیں کیجئے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ